ایسا بھی اندھیر آیا تھا کہ سرعام یوں توہین اور تنقیص ہوتی ہو پیغمبر حسن اور پیغمبر جمال کی اور پھر ایک عرب چالی کروڑ انسان دنیا کے اوپر بستے ہو یہ بھی زمانے نے دن دیکھنے تھے تو امت مسلمہ کی موت واقعہ ہو جائے اگر حضور علیہ السلام کی توہین باقی رہتی ہے اس لیے امت کو پوری قوت کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور اپنے نبی علیہ السلام کی توہین کا بدلہ لینا ہے اور یہ ممکن نہیں ہے جب تک جو ہے وہ ہم پوری دنیا کے اوپر غالب نہ ہوں اللہ تعالیٰ امت کو وہ دن نصیب فرمائے کہ امت کا غلبہ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے اس وقت ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس عالم لیڈر کوئی نہیں ہے عوام کے جذبے یقیناً دیکھنے کے سیریا کے بچوں کو میں نے دیکھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے انہوں نے ہاتھوں میں کتبہ پکڑا ہوئے اور میں اس منظر کو دیکھ کر کے کتنی دیر تک سکتے میں رہا اس کے اوپر لکھا ہوا تھا ہمارے ٹکڑے کر دو لیکن ہمارے نبی کو گالی نہ دو ان بچوں کے درد کی کہانی کلیجے چیر رہی تھی یہ محبتوں کا عالم وہ اقبال نے کہا تھا چمن میں رخت گل شبنم سے تر ہے چمن میں رخت گل شبنم سے تر ہے سمن ہے سبزہ ہے باد سہر ہے مگر ہنگامہ ہو سکتا نہیں گرم یہاں کا لالا بے سوزے جگر ہے اس وقت امت بے امام ہے امت کے پاس جو ہے وہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو امت کی رہنماری کرے ملک بھی خالی ہیں اور عالمی لیول پہ بھی ہم کسی امام سے محروم ہیں اللہ نے وہ دن نصیب کرنے ہیں ہم سفے سیدھی کریں بس ہمارا کام اتنا ہے سفے سیدھی کریں گے تو امام بھی اللہ بھیجی دے گا اور وہ وقت آئے گا کہ اس کے جھنڈے نیچے ہم کھڑے ہوں گے پوری امت کے اوپر جھنڈا جھولے گا تو آمنہ کے لال کا ہی جھولے گا انشاءاللہ آ ملیں گے سینہ چاک آنے چمن سے سینہ چاک بس میں گل کی ہم نفس بادے سبا ہو جائے گی شبنم افشانی پیدا کرے گی میری سوز و ساز اس چمن کی ہر کلی درداش نہ ہو جائے گی آسمان سہر کے نور سے ہوگا آئی نہ پوچ ظلمت رات کی سی ماپا ہو جائے گی شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خرشید سے یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے وہ وقت انشاءاللہ آنے والا ہے بس ہمارا کام صفیں سیدھی کرنی ہے اور صفوں کو ترتیب دینا ہے اپنے جذبوں کو مرنے نہیں دینا ہے اور یہ جذبیں اپنی نسلوں میں بھی منتقل کرنے ہیں تو اپنے بچوں کو بٹھائیں اور ان کو بتائیں اور ان کو حب رسول کے جام پلائیں ان کے اندر محبت رسول انڈھیل دیں ان کے سینے کے اندر یہ حرارت پیدا کر دیں اور وہ امت کے لیے اور نام محمد کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے آمادہ ہو جائیں ہم نے اپنے جذبوں کو بھار صورت بیدار رکھنا ہے اور اگر انہوں نے توہین کی زبان کھولی ہے تو کروڑوں انسان حضور کی مدہ میں زبانیں کھولیں صبح و شام وظیفہ درود و سلام کا لبوں پہ جاری کر لیں مجھے یاد آئی آج امی امارا امی امارا غزوائی احد کی نامور مجہدہ ہیں کہ جب بھگدر مچی اور کشت و خون ہونے لگا اور عجیب کیفیت بن گئی تو اس وقت حضرت امی امارا خاتون ہیں جو اس جنگ میں ساتھ آئی تھی کس کام کے لیے آئی تھی کہ کوئی زخمیوں کی مرہم پٹی کروں گی لیکن جب دیکھا کہ حضور تنہا ہیں اور تیروں کی برسات ہو رہی ہے امی امی امارا تلوار لے کے میدان میں آگئی اور حضور نبی رحمت نے فرمایا کہ میں جدر دیکھتا تھا مجھے امی امارا ہی نظر آتی تھی اگر ادھر سے حملہ ہوتا آگئے امی امارا کھڑی ہوتی اگر ادھر سے حملہ ہوتا تو امی امارا کھڑی ہوتی میں کہتا ہوں امی امارا تیرے نام پہ میری نسلِ قربان جس نے محمد عربی کی عبرو کا پہرہ دیا اللہ اکبر تمہارے جذبے سچی ہیں انشاءاللہ انہوں نے کچوکے دیئے زخم دیئے امت کو معاشی بران میں مبتلا کر دیا لیکن سارے معاملات کے اندر ہم کمپرو مائز کر سکتے ہیں کمزوری بھی دکھا سکتے ہیں اگر اس عنوان سے ہم کمزوری دکھائیں ہمارا بچتا ہی کچھ نہیں ہے ہمارا سب کچھ نام محمد ہے ہم نے ہر دور میں تقدیسِ رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواوں سے بغاوت کی ہے چھوڑ کے سلسلہِ رسمِ سیاست کا فصون بس ایک نامِ محمد سے محبت کی ہے